سٹینو گرافر یہ شاید اس کا پہلا شعر تھا میرے سپنوں کے باگ میں دبے پاؤں کون آیا مالی اسے تھام لے وہ میرے شبنم کے موتی چرا رہا ہے ٹائپ کی ہوئے کاغذوں کے پلندے میں شاید وہ اپنا پرائیویٹ نوٹ پیپر رکھ کے بھول گئی تھی میں نے میس کی گھنٹی بجا کر اسے بلایا دیکھو گریسی یہ شاید تمہارا کاغذ ہے یا سر وہ جھپٹی اور پھر اس کا گلہ بھر آیا جیسے میں نے اس کی ٹائپنگ میں ہزاروں گلتیاں پکڑ لی ہو ساری سر میری بھول سے دوسرے کاغذوں میں چلا آیا ہے جب تمہاری غزل پوری ہو جائے میس تو مجھے دکھانا میں نے مزاکن کہا اس نے ٹریگ کی فائلوں کو اکٹھا کیا اور جلدی سے نکل گئی اس روز شاید وہ سارا دن اپنی مکمل ہونے والی غزل میں کھوئی رہی صبح صبح میں نے کیس ضروری سرکولر لکھائے تھے وہ شام تک ٹائپ کر کے نہ لائی میں نے بلا کر پوچھا سب کاغذ ضروری ہے میس ابھی ختم نہیں ہوئے سوری سر میں فوراں لاتی ہوں اس کے لہجے میں التجاہ تھی اور غزل میں نے تانہ دیا میرا خیال ہے کہ میرے اسٹنگ سے اس کے دل پر چرکا سا لگا غالباً وہ اس اچانک چوٹ کے لیے تیار نہ تھی تھوڑی دیر کے بعد چپراسی ساری ٹائپ شدہ فائلیں لے آیا عموماً مجھے اس بھولی سی لڑکی پر ترس آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیر کی طرح سیدھی اور بے بل تھی وہ ابھی تک اپنے سکول کا نیلا فراک پہن کر دفتر آیا کرتی تھی اب تک اس میں کلاس روم کی عادتوں کا پرتاؤ تھا سکول کی لڑکیوں میں جو الڑ سی بے باقی ہوتی ہے گریسی میں ابھی اس کو فائلوں کے امبار میں پائمال نہیں کیا تھا ایک دن لکھاتے لکھاتے میں نے گرامر کی غلطی کی گریسی میں ٹوک دیا دونوں طرح ٹھیک ہے میں نے اپنے پوزیشن کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھا نہیں سر نیلسن کی ہائی سکول گرامر میں اسے غلط ٹھہرایا گیا ہے میں نے ہار مان لی مجھے تلاش کے باوجود بھی اس کے ٹائپ کیے ہوئے پلندوں میں املاق کی غلطی نہ ملتی تھی اگر وہ سکول چھوڑنے سے پہلے سینئر کیمرج کا امتحان پاس کر لیتی تو شاید دفتر میں اسے اگلا گریٹ مل جاتا جب وہ کاغزوں کی ڈھیر میں ٹائپ ریٹر کے سامنے بیٹھتی تو یوں نظر آتا جیسے ایک سنجیدہ سے بچے کو زبردستی بزرگوں کے کپڑے پہنا دیئے ہوں وہ بولتی بہت کم تھی میں نے دو چار دفعہ اتفاقاً اسے ہنستے دیکھا تھا ایک بار اس وقت جب کچھ لکھاتے لکھاتے میری پینسل میز سے پھسل کر نیچے جا پڑی میں نے دونوں پاؤں جوڑ کر کئی بار اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا پھر میں نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بولایا اس نے پینسل اٹھا دی گریسی بے اختیار ہنس پڑی کیا بات ہے میس میں نے پوچھا کچھ نہیں سر مجھے کنگ روز اور مکڑی کا قصہ یاد آ گیا تھا جوڑ برجستہ تھی لیکن مجھے زیادہ نام بھائی شاید گریسی کو بھی میرے تیور بورے لگے لیکن یہ میرا قیاس قیاس ہی ہے کیونکہ اس کا گول گولچیرہ اسپنچ کی طرح تھا جس میں جذبات کے پرنالے بھی ہو تو نشان چھوڑے بغیر جذب ہو جائیں دوسری بار جب میں اسے ہستے دیکھا تو نازک موقع تھا اس روز دفتر کی ایک لیڈی اسسٹنٹ میس مارگرٹ نے دو ماہ کی چھوٹی کے لیے درخواست بھیجی تھی کلرکوں میں کانا پھوسی ہو رہی تھی اور وہ اپنے سیکشن کی ٹائپیس لڑکیوں کی طرف کے نکھیوں سے دیکھ کر مسکر آ رہے تھے لڑکیوں جھوٹ موٹ ٹائپ کی مشینوں پر انگلیاں مار کے ایک بھدہ سے ترنم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور مارگرٹ کی افسوسناک مجبوریوں پر زیرے لب تفسرہ ہو رہا تھا گریسی نہ مسکراہتوں میں شامل تھی نہ چیمہ گونیوں میں وہ اس میں معمول کاغزوں کا پلندہ لیے کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی بدماش دفتر کے ہیڈ اسسٹنٹ امیش بابو نے مارگرٹ کی درخواست پر سفارشی نوٹ لکھتے ہوئے کہا یہ انگلو انڈین چھوکریاں آگا پیچھا تو دیکھتی نہیں اور پھر دو مہینے کی چھٹی مانگتی ہیں دفتر نہ ہوا بابا کا گھر ہوا اس نے کہا تھا کہ سالے ٹامیوں کے ساتھ رات دن رکشہ میں گھوما کرو امیش بابو نے کلم کان میں گھوما کر کچھ ایسی عدا سے کہا جیسے ٹامیوں کی بجائے اگر مارگرٹ اس کے ساتھ اسے گریسی کی طرف دیکھا اور آواز میں لوچ پیدا کر کے بولے اس گریسی تمہارا کیا خیال ہے اگر مارگرٹ کے لئے صرف ایک مہینہ کی چھٹی کی سفارش کر دوں تو کام چل جائے گا نا گریسی نے کوئی جواب نہ دیا کھٹ 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 ٹائپ مشین چل رہی تھی مغرور ہے سالی امیش بابو جل کر بولے پھر انہوں نے ٹائپسٹ لڑکیوں کی طرف دیکھا دیکھ لوں گا جب سالی خود اپنی درخواست بھیجے گی لڑکیوں نے امیش بابو کی خوش آمد کی طور پر ہلکے ہلکے کہہ کے لگائے گریسی کا مو تم تمہا اٹھا اس نے دھک سے ٹائپ مشین پرے تھکیل دی اور اپنی فائلوں کا پلندہ اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا نفتن کمرے میں سکوت چھا گیا کنفیڈنشل فائلوں کی ٹکڑے دیکھ کر سارے کلرک سہم سے گئے امیش بابو کان میں کلم گھوماتے میرے کمرے میں آئے میں نے گریسی کو بلا کر پوچھا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی سواری سر مجھے غصہ آ گیا تھا غصہ مجھے اس کی ازاد سادگی پر بہت ہنسی آئی امیش بابو کھسے آنے ہو گئے اگلے روز میں نے کئک لڑکوں کو دوسرے سیکشن میں تبدیل کر دیا جس روز ٹینو گرافر کی اسامے کے لئے انٹروی ہونا تھا بہت سی لڑکیاں امیدوار تھیں قریباً سب نے اپنے چہروں کو خاص احتمام سے آراستہ کیا ہوا تھا ان کی ساریوں اور گونوں میں سلیکے کے بل تھے جن کے سہارے کمر اور سینے کے خطوط والہانہ طور پر اریان ہو رہے تھے گریسی میں فقط اپنے سکول کا نیلا فراغ پہنا ہوا تھا اور اس نے ابھی سینئر کیمرج کا امتحان پاس نہ کیا تھا انٹرویو کے وقت لڑکیاں زبان کی جگہ آنکھوں سے جواب دینے کی کوشش کرتی تھی ہر سوال پر ان کے ہونٹوں کی گلابی پتیاں ایک لطیف سی مسکراہت کو شگفتہ کرتی ان کی گردنوں میں ہلکے ہلکے خم اٹھتے اور وہ اپنی زنگی کی ساری رانائیوں کو اکٹھا کر کے بولنے کی جگہ گانے کی کوشش کرتی کسی کو پیانوں میں مہارت تھی کوئی مشاق ڈانسر تھی ایک میں موسیقی کی تمگے جیتے تھے دوسری تیرنا بہت خوب جانتی تھی جب گریسی کی باری آئی تو بورڈ کی صدر نے کالیفیکیشن والا سوال دھرائیا سر شارٹ ہینڈ اور ٹائپ کرنا جانتی ہوں اس نے جواب دیا اور بورڈ کے ایک ممبر نے کریدا سر شارٹ ہینڈ میں میری رفتار بہت تیز نہیں لیکن میں مشک کر رہی ہوں اور کچھ دوسرے ممبر نے زور دیا سر آپ کو شاید سٹینو گرافر کی ضرورت ہے گریسی نے یاد دلایا تڑاخ انٹرویو بورڈ کے ممبر گویا ایک دماکے کے ساتھ پیانوں اور ناچ اور گانے کی محفل سے دفتر کی کمرے میں آگے رہے ماں نے یہ احساس ماں نے یہ محسوس ہوا اس چھوٹی سی لڑکی نے ان سب کے کان کھینچ دی ہیں ان کی بزرگی اور عظمت کو ایک پشیدہ سا چھٹکہ لگا لیکن شاید مجبور ہو کر انہوں نے گریسی کو رکھ لیا جب گانی اور ناچنی اور تیرنے والی لڑکیوں نے دیکھا کہ ایک نکمی سی نیلے فروک والی چھوکری ان پر بازی لے گئی ہے تو ان کی گردنوں کے لوچ نکل گئی ہونٹوں کی گلابی پتیاں بدنما طور پر بکھر گئیں انہوں نے ناک سکیڑ کر سوچا آج یہ بورڈ کے ممبر کیا پہچانے بڑے کھوسٹ جب وہ پہلے روز دفتر میں آئی تو امیش بابو سب سے اول چیل کی طرح اس پر جپٹے جس طرح ہر نئی چٹھی کے اوپر والے بائیں کونے پر ان کا چھوٹا سا دستخط ہونا ضروری تھا اسی طرح ہر نئی ٹاپیس لڑکی پر سب سے پہلے جھپٹنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے چالیس پینتالی سال کی مستقل گردش میں ان کے اگلے دو دانت اور سر کے بہت سے بال گر گئے تھے لیکن ان کا ایمان تھا کہ ریٹائر ہونے میں آٹھ دس پرس پاکی ہیں جب سرکار کو خود ان کے جسمانی اور دماغی حالت پر مکمل بھروسہ ہے تو ان سالی چھوکریوں کے ناک مو چڑھانے سے کیا ہوتا ہے ہاتھ لگ جائے تو رشوت اور عورت ایک برابر ہے اور یہ انگلو انڈین لڑکیاں تو ہاتھ کا میل ہیں ہاتھ کا میل چلتی کا نام گاڑی ہے بھائی روپیہ ہو تو سب حلال ہے چنانچہ بابو امیش چندر ہر مہینے اپنی بالائی آندنی کا ایک حصہ اس ہاتھ کے میل کے لیے اٹھا رکھتے تھے یوں بھی ان کے ہاتھ میں زنجیر کے دونوں سیرے تھے اگر ان کی چلتی ہوئی گاڑی کو ذرا سا ہچکولہ بھی لگے تو لڑکیوں کی ترقی کے پروانے امیش بابو کی لوہے کی علمائی سے گم ہو جاتے تھے ان کی چھٹھی کی درخواستیں درازوں میں پڑی پڑی گرد سے اٹھ جاتی تھیں اور ان کی تنخواہوں کے بل میں غیر حاضریوں کے سرک سرک نشان نظر آنے لگتے تھے لیکن اب شاید عمر میں پہلی بار امیش بابو کو محسوس ہوا کہ ان کی گاڑی کے پہیے کے سامنے ایک بڑا سا روڑا آ پڑا ہے اس لئے وہ گریسی سے زیادہ خوشنا تھے اور جب ان کے سامنے آتی تو ان کے موں کے بائیں گوشے سے پان کی پیک نادانستہ طور پر بہنی لگتی اور ان کے مسنوعی دانتوں کا جبڑا انگوروں کی ترشی کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگتا دفتر نہ ہوا سالہ راہب خانہ ہوا امیش بابو عموما جھلایا کرتے تھے گریسی کے آنے سے ٹائپنگ سیکشن پر سنجیدگی کا موٹا سا لحاف گر جاتا تھا اس طرح عادی رات کے وقت کسی رکس گاہ میں گرجے کا پادری ہاتھ میں انجیل اٹھائے آکھ کھڑا ہو اس کی زنگی میں ایک سادہ سی ساکن سی اکسانیت تھی جیسے کلاک کی سنیاں بارہ سے بارہ تک ایک ہی داری میں گردش کرتی رہیں کلاک کی سنیاں کہنا بھی غلط ہے کیونکہ ان کے مدھم مدھم جھٹکوں میں تو زنگی کے پرسرار لمحے پشیتہ ہوتے ہیں گریسی تو شاید ایک معمولی سی چاتر تھی جسے ہر صبح دوپ میں سکانے کے لیے اس کھڑکی پر ڈال دیا جائے اور وہ شام تک لٹکی رہے دفتر میں جو اور ٹائپیس لڑکیاں تھیں ان کی زنگی میں رنگین چور دروازوں کے کھلے ہوئے پڑھ تھے خوفیاں کھڑکیاں تھیں چھوپے ہوئے روزن تھے لیکن گریسی گویا ایک تاریخ قبر میں رہتی تھی رنجھ کے لیے گھنٹے بھر کی رخصت ہوتی تو ریفرشمنٹ روم کی بلوری میزوں کے گرد ایک ایک شمہ اور کئے کے پروانے جمع ہو جاتے امیش چندر اور ان کے ہم خیال بابو اس موقع پر اپنے ہاتھ کا میل شامی کبابوں مرگ مسلم اور بیر کی رنگین بوتلوں کی شکل میں اتار پھینکتے تھے جب ٹائپیس لڑکیاں اور لیڈی کلرکیں واپس لوڑتیں تو ان کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری بھاری ہو کر گرنے لگتے اور بیر کا خمار لوریاں بن کر انہیں تھپکنے لگتا امیش بابو کو بھی اس وقت ریسی کے ٹائپ رائٹر پر غصہ آتا تھا کیونکہ اس کی ٹک ٹک اس محول کی خموش موسیقی میں وانوز گر بڑھاتیں پیدا کر دی تھی بیسی کی میز کی دراز میں ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا رہتا تھا جس میں وہ اپنے لنچ کے لیے چھوٹے سے سینڈویچ باندھ لائے کرتی تھی جب شام کے پانچ بجتے تو وہ بچی فائلوں کا بندل اٹھا کر ایک سیکل پر جا بیٹھتی تھی مجھے کئی بار خیال آیا کہ میں اسے اپنے کار میں بٹھا کر گھر چھوڑا ہوں لیکن کچھ بات تھی کہ میری حیمت نہ بندھی لیکن دفتر کے دروازے میں نمودار ہوتی تھی تو مجھتا قیانے یار کا غال ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا کچھ خاکی بردیوں والے ہوتے تھے کچھ کمپنی اور دفتروں میں کام کرنے والے انگلو انڈین چھوکرے کبھی کبھی ہوتلوں کے گائیڈ اور رکس گاہوں کے دلال بھی اپنا پھندہ اٹھائے پہن جاتے تھے کسی لڑکی کو رکشہ میں جگہ ملتی کوئی وکٹوریا میں سوار ہو جاتی کسی کے لیے ٹیکسی منتظر ہوتی اور پھر ان کی شام کا آغاز فرپوس میں چائے کے ساتھ ہوتا لائٹ ہاؤس میں سینما گریٹ اسٹرن میں ڈینئر ڈانس اور وسکی کے چم چماتے ہوئے پیک جذبات کا انگارے آگ دھوہ اور رات کی پر سرار سائے لیکن گریسی کی زنگی میں تو ایک سائیکل تھا جس پر سوار ہو کر وہ تیز تیز چرنگی سے گزر جاتی نو مارکیٹ سے چاکلیٹ یا ٹافی کا ایک پیکٹ خرید تھی اور پھر گورا چند روڈ پر اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں چلی جاتی اس کی زنگی کا سرمایہ جارج تھا ایک چھوٹا بھائی جسے قدرت کی ستم زریفیوں نے گریسی کی امانت میں دے دیا تھا جب جارج بغل میں کتابوں کا بکچہ اٹھایا سکول سے لوٹتا تو گریسی کے لئے گویا زنگی کا ایک نیا دن تلو ہوتا تھا وہ نمی سی لڑکی اپنی زنگی کا لمحہ لمحہ جارج کے قدموں میں بچھا دیتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری کائناف سمیٹ کر جارج کی جھولی میں ڈال دیتی گریسی کی ذہن میں اپنے بچپن کے دھنگلے سے اکس تیرتے رہتے تھے اس کا باپ کلکتہ کی ایک سٹیمر کمپنی میں ملازم تھا گریسی کو محض اتنا سا یاد تھا کہ عام طور پر آدھی رات گئے ایک بدمست اور مخمور باپ شراب کی نشے میں چور گھر آیا کرتا تھا کبھی کبھی وہ گریسی کی ماں کو بغل میں لے کر یوں جنجورنے لگتا جیسے بھوکا کتہ ہڈیاں سے چوڑ رہا ہو لیکن عموماً وہ آتے ہی غصے سے بیتاب ہو جاتا تھا نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں شرارے سے چھوٹنے لگتے اور وہ شربے اور گوشت کی پلیٹوں کو اندھا دھن بیچاری بیوی کے سر پر دے مارتا تھا کئی دفعہ اس نے گریسی کو بھی پیٹا تھا یوں ہی بلا وجہ اور گریسی کو اب تک یاد تھا کہ اس کا باپ کئی بار اور عجیب سی لڑکیوں کو گھر میں لے آتا تھا پیلی پیلی دھنسی ہوئی آنکھیں زرد گالوں پر سرخی اور پاودر کے بد نما دھپے بکھرے ہوئے بال باہوں پر ابری ہوئے میلی میلی رگیں ایک دفعہ ایک ایسی ہے سرخ بالوں والی بچ سورت سی لڑکی کئی روز ان کے گھر میں ٹھہری اور جب جانے لگی گریسی کے باپ نے گھر کے کپڑے برطن اور زیور اٹھا کے ٹیکسی میں ڈال دیئے اور اس سرخ بالوں والی لڑکی کے بازو میں بازو ڈال کر چلا گئے پندرہ برس سے گریسی کی ماں امیت کا چراغ جلائے بیٹھی تھی کہ شاید کسی روز آدھی رات کے ایک بدمس شرابی گھر میں آئے اور اس کی ہڈیاں چچوڑ کر رکھتے اس بیچاری کا سر پلیٹوں کی چوٹ سہنے کے لیے ترس گیا لیکن جو ٹیکسی جا چکی تھی وہ واپس نہ آئی جانے والا اس کی جھولی میں گریسی اور جارج دو نشانیاں چھوڑ گیا تھا وہ ایک ہسپتال میں مرس بن گئی اور پندرہ برس تک اس نے اپنی دونوں امانتوں کو سنبھالا ایک دن جو وہ ہسپتال سے نکلی تو ایک گزرتی ہیٹرام نے اچانک اسے کچل دیا اس کا سر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا لیکن اس کی ہاتھ میں ابھی تک چاکلیٹ کی دو پیکٹ تھے جو وہ ہر شام گریسی اور جارج کے لیے خرید کر لے جایا کرتی تھی خدا جانے میں کون سا عزلی انصاف تھا جس نے یکا یک گریسی کو سکول کے کمرے سے نوج کر دفتر کی میز پر لا بٹھایا وہ ابھی تک بچہ تھی لیکن جارج کی خاطر اس نے اپنی زنگی کی شہراؤں کو سمیٹ کر بند کر لیا دفتر سے آتے ہوئے وہ ہر روز جارج کے لیے چاکلیٹ یا ٹافی کا بندل لائے کرتی تھی اس کے پاس اپنے سکول کے چند فراغ تھے لیکن جارج کے لیے وہ ہر فیشن کے کپڑے سلوایا کرتی تھی اتوار کے اتوار وہ اسے پکنک پر لے جاتی تھی ہر دوسرے تیسرے دن وہ سینما چلے جاتے تھے ان کے پاس کوئی ملازم نہ تھا وہ اپنے ہاتھوں گھر سنبھالتی تھی رات کے وقت جارج اس سے پریوں اور جنوں اور سمندری ڈاکوں کی کہانیاں سنتا تھا اور پھر گریسی دفتر کی بچی ہوئی فائلیں ٹائپ کرنے بیٹھ جاتی زندگی کی سنتا گردش میں شاید ایسے لمحے بھی ہوتے تھے جو اس چھوٹی سی لڑکی کے دل میں سپنوں کے باگ کھلا دیتے تھے وہ کسی اور وہ کسی دبے پاؤں آنے والے چور سے شبنم کی موتی چھپا لیتی تھی گریسی اب بھی سٹینیو گرافر ہے لیکن اب اس کے پاس بہت سے بھڑکیلے فراک ہیں شام کے وقت سکول شام کے وقت وہ سائیکل پر گھر نہیں جاتی اسے بھی رکشہ میں جگہ ملتی ہے یا وکٹوریا میں یا کسی شاندار ٹیکسی میں اور اب اس کی زنگی میں بھی فرپوس کی چائے ہیں لائٹ ہاؤس سینما گریٹ اسٹنی ڈینر ڈانس وسکی کے چمچماتے ہوئے پیک جس بات کے انگارے آگ دھوان اور رات کے پورے سرار سائے جارز بھی سیانہ ہو گیا ہے وہ آدھی آدھی رات گئے نشے مچور گھر آتا ہے گریسی کے سر پر دے مارتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ کوئی دھنسی وی آنکھو والی لڑکی بھی ہوتی ہے پیلے پیلے گال نیلی رگیں الجھے ہوئے بال گریسی کے دل میں پہ ہم ایک زہرناک خدشہ لرستا ہے کہ شاید وہ کسی روز ایک سرکھ والوں والی لڑکی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا جائے گا وہ کمی زنگی کی ساری لڑیاں جمع کر کے روپوں کے جال بنتی رہتی ہے تاکہ جارج اڑ نہ جائے جارج کو روپیہ چاہیے شراب کے لیے روپیہ سیر کے لیے روپیہ شکار کے لیے روپیہ سرکھ والوں والی بھدی بھدی لڑکیوں کے لیے روپیہ گریسی اس کا ہاتھ خالی نہیں رہنے دیتی وہ روپیہ لاتی ہے وہ روپیہ کماتی ہے وہ روپیہ چھراتی ہے دفتر کی تنخواہ سے صاحب کے توفوں سے امیش بابو کے ہاتھ کے میل سے کرپوس سے لائٹ ہاؤس سے گریٹ اسٹن ہوتل سے مجھے معلوم نہیں زنگی کی سکون پرور آپ شار میں یہ جوار بھاٹا کیسے آیا برسوں سے وہاں میرا تبادلہ ہو چکا تھا چارج چارج دینے سے پہلے میں نے نئے صاحب کو دفتر کی عملے سے ملایا جب گریسی کی باری آئی تو امر نے چھکے سے میرا ہاتھ اپنی طرف بھینچا اور زیرے لب گنگنائے گوڈ لارڈ پتاخا ہے بھئی پتاخا اس وقت میرے دل میں دفتن یہ خواہش اگری کہ کاش دفتر کی چھت پر ایک زبردست بم کا گولہ پھٹ جائے جب میں ریل گاڑی میں سوار ہوا تو دفتر کا سارا سٹاف الویدہ کہنے آیا ہوا تھا ان میں گریسی نہ تھی مجھے بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں ضرور میرا احترام ہے لیکن جب گاڑی اگلے سٹیشن پر جا رکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر پھولوں کی چھوٹی سی ٹوکری اٹھائے کھڑی ہے جب اس نے پھولوں کا گلدستہ مجھے دیا تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اس کے سینے میں ننے ننے خطروں کا طوفان سا امڑا ہوا تھا وہ بار بار کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے میرا بازو تھام لیتی تھی میں نے اسے زنگی کے نشیب و فراز پر ایک چھوٹا سا لیکچر دیا اس کے پتلے پتلے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح تھر تھرا اٹھے جیسے آنڈی کے تھپیڑوں نے انہیں اچانک جھنجھوڑ دیا ہو سر میں کمزور نہیں ہوں لیکن میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف سمایا جا رہا ہے سر مجھے نہیں معلوم کہ میرا دل اس قدر کیوں ڈوب رہا ہے سر وہ اس وہ اس سہمی ہوئے بچے کی طرح میرے قریب کھسکتی آ رہی تھی جسے ایک گہری اور تاریک کھائی کے سرے پر بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہو جب گاڑی چلنے لگی تو میں نے پہلی بار اس کے بالوں میں امیلیوں سے کنگی کرتے ہوئے اس کی حمد بندھائی گریسی نے میرا دائیں ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹھوں سے لگا لیا اس کی پلکوں میں دو گرم گرم آنسوں مچھلے اور تڑپ کر میرے ہاتھ پر گر پڑے دو جلتے ہوئے انگارے جو عزل تک اپنے خاموش داک چھوڑ گئے ہیں میں سوچتا ہوں کہ گریسی کے سپنوں کے خواب بھی اجڑ گئے اس کی شبنم کے موتی بھی لوٹ گئے وہ جیتے جی مر بھی گئی لیکن اس کے دو غیر فانی موتیوں کو کون چھیر سکتا ہے جو میرے دائیں ہاتھ کی رگ رگ میں پیوستہ ہے